بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو اسلام آباد کے باخبر حلقوں کا دعویٰ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کا آغاز عمران خان کی رہائی سے ہوگا اور اسی دوران عمران خان ایک اور کیس میں بے گناہ ثابت اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشا خانہ ٹو کیس میں عمران خان کی زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اپنے فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے زمانت کے بعد عمران خان کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے اگر تعاون نہ کیا تو زمانت کا حکم واپس ہو سکتا ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو تیرہ جولائی کو عدد کیس میں بری کیا جانے کے بعد اس کیس میں گرفتار کر لیا گیا تھا جبکہ گدشتہ ماہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق خاتون اول کی اسی کیس میں زمانت منظور کر لی تھی جس کے بعد انہیں جیل سے رہا کر دیا گیا تھا لیکن عمران خان اس سال پانچ اگست کو توشہ خانہ ون کیس میں گرفتار کیے جانے کے بعد سے اڑیالہ جیل میں قید ہیں ایک ایک کر کے تمام تر کیسز میں عمران خان مکمل طور پر بے گناہ ثابت ہو رہے ہیں اب اس چندخیب حکومت کے پاس مزید کچھ کرنے کو باقی نہیں رہا اور یہ سب کچھ ایک ایسے ماحول میں ہو رہا ہے جب چوبیس نومبر کو عمران خان کی جانب سے پاکستانی عوام کے نام آخری اور حتمی فائنل کال کا اعلان کیا گیا ہے چوبیس نومبر کو پوری پاکستانی قوم نے اسلام آباد آنا ہے اعتجاج کرنا ہے اس چندخیب حکومت کے خلاف اب عدالتی فیصلوں کو ڈیل ثابت کرنے کی کوشش کرنے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا یہ مزدور صحافی سے پہلے بھی آپ کے گوشت گزار کر چکا کہ نومبر کے مہینے میں ایک ایک کر کے تمام تر فیصلے آئیں گے جنہیں روکا گیا تھا جانتے بوچھتے ہوئے عمران خان کے خلافت تمام تر معاملات کو ڈیلے کیا جا رہا تھا ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہے اس سوالے سے اختیار کی جا رہی تھی تاکہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ جیل کے اندر رکھا جا سکے لیکن جب یہ نظر آ گیا کہ نہیں جناب اب عمران خان کو جیل کے اندر نہیں رکھا جا سکتا تو اس کے بعد پھر ڈیل کا تاثر دینے کی کوششیں کی اس کے بعد پھر ڈیل کے لیے باقاعدہ طور پر کوششیں بھی کی جس پر عمران خان نے ہمیشہ کی طرح ایک نیشنلس لیڈر کا کردار ادا کرتے ہوئے انتہائی پوزیٹف انداز میں جواب دیا کہ عمران خان نے تو کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا آپ ہم سے بالکل مذاکرات کر سکتے ہیں لیکن مذاکرات کا نکتہ آغاز کہاں سے ہوگا جی ہاں تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی پاکستان تحریک انصاف کے منڈیڈ کی واپسی اور اس کے ساتھ ساتھ چھبیسویں آئینی ترمیم کو واپس کریں جس کے نتیجے میں پاکستانی عدلیہ کو اس چنتخب حکومت نے گھر کی لونڈی بنا دیا ہے آج اس معاملے پر جب سماعت کا آغاز ہوا تو جناب کہنے لگے ایف آئی اے کے پرزیکیوٹر کے عدالت جو بھی فیصلہ کرے لیکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ زمانت منظور ہو جائے گی جس پر جسٹس میاں گل لسن اور انگزیب نے کہا کہ میڈیا کو چھوڑیں اور آپ اپنی بات کریں ان کو چھوڑنے کیا ہوگا ہم نے تو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ بات کرنی ہے اور آئین اور قانون کو دیکھنا ہے اور آگے چل کر پھر جو تفصیلی فیصلہ اس حوالے سے جو تحریری فیصلہ سامنے آیا وہ یہ بات واضح کر رہا ہے اس کے نتیجے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ جیسے عدت نکاہ کیس میں جانتے بوجھتے ہوئے حقائق کی نفی کر کے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جھوٹا کیس بنایا گیا تھا یہاں بھی بالکل اسی طرح سے ہوا اور بالاخر آخری فتح جو ہے اور حق اور سچ کی ہوا کرتی ہے اور اس اہم ترین معاملے میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا اور ایک ایک کر کے تمام تر کیسز عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ختم ہونے لگے دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو تمام مقدمات میں عبوری زمانت دینے کی استدعا فلال مسرد کر دی اور جسٹس فاروق حیدر نے عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کی فرامی کے لیے سابق وزازم کی ہمشیرہ نورین نیازی کی جو دائر درخواست تھی اس پر سمات کی اور وکیل نے یہ کہا کہ بانی پی ٹی اے کو تمام مقدمات میں عبوری زمانت جو ہے وہ فرام کی جائے لیکن فلال کیونکہ انہوں نے کرنی ہے عمران خان کے ساتھ ڈیل ابھی بھی انہوں نے کوشش کرنی ہے عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی اس لئے کچھ کیسز یہ رکھیں گے ایسے جو ان کے خیال میں یہ عمران خان کو ان کیسز کے ذریعے دواو میں لاسکتے ہیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے چوبیس نومبر کو اتجاز کی کال کی واپسی عمران خان کی رہائی عمران خان کے ریلیف کے ساتھ مشروط کر دی ہے اور ذرائع کا یہ دعوائے کہ تحریک انصاف کے حکومت سے پسپردہ جو مذاکرات ہیں وہ جاری ہیں جس میں اپوزیشن جماعت نے چوبیس نومبر کی کال واپس لینے کے لیے شرائط پیش کر دی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے خیبر پختنخواہ منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے جاری مذاکرات میں ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک دو روز میں پیش رفت کا امکان ہے اور جب یہ پوچھا گیا ذرائع سے کہ کیا بانی پی ٹی آئی کو عمران خان کو جو ہے وہ باہر منتقل کرنے کا بھی کوئی آپشن موجود ہے تو جس پر ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان کو بیرونے ملک بھیجنے کی پیشکش پہلے ہی کی جا چکی ہے لیکن وہ اس پر کسی طور امادہ نہیں ہیں عمران خان کی منت ترلے کیے جا رہے ہیں سعودی عرب برطانیہ امریکہ کینیڈا آسٹیلیا یہ تمام ممالک عمران خان کو جو ہے وہ جو ہے وہ عمران خان کا ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں پوری طرح سے کوشیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کی جا چکی لیکن عمران خان کسی صورت پاکستان چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ایک دو روز کے اندر اس حوالے سے بڑی پیشرفت کا امکان ہے چوبیس نومبر سے پہلے بڑی پیشرفت ہو سکتی ہے مطالبات رکھ دیے گئے ہیں حکومت اگر مان جاتی ہے تو اعتجاج کی کال واپس لے لی جائے گی حکومت نہ مانی تو فائنل کال کے لیے تمام تر جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہے خواتین کہدیوں سے متعلق بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مطالبات رکھے گئے ہیں اور پھر جب یہ پوچھا جائے ذرائع سے کہ کیا مذاکرات موسن نکوی کے ساتھ ہو رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نہیں براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں ان براہ راست مذاکرات سے کیا مراد ہے کیا اس چنتخب حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں تو ایسا حرز گز نہیں ہے اس چنتخب حکومت کے تو ہاتھ میں اس چنتخب حکومت کے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں اور عمران خان پہلے بھی کہہ چکے کہ مذاکرات انہی کے ساتھ ہوں گے انہی کے ساتھ ہو رہے ہیں جن کے پاس جناب طاقت ہے یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے دس رکنی منیٹرنگ ٹیم اس حوالے سے بنا دی گئی ہے کمیٹی بنا دی گئی ہے یہ معاملہ بڑا امپارٹنٹ ہے اور یقینی طور پر اس کا بڑا مضبط اثر ہوگا پی ٹی آئی کا منیٹرنگ یونٹ قیادت کے تمام کافلوں کی تفصیلات فرام کرے گا قیادت کو یونٹ کے ذریعے ہر رکن کے کافلوں میں گاڑیوں اور کارکنان کی تمام تفصیلات اکٹھی کی جائیں گی جبکہ کافلوں کی متعلقہ علاقوں سے اسلام آباد پہنچنے کی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ اکٹھی کر کے دیکھی جائیں گی دس رکنی منیٹرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے پنجاب کے اندر بھی پنجاب کے رینماؤں کو جو فنڈ نہیں ملا اس پر بھی ایک پلان مرتب کر لیا گیا ہے اور فنڈ جو ہے وہ پنجاب سے کٹھا کرنے کی بجائے ارکان اور ٹکٹ ہولڈرز کو زمداری سوپی گئی ہے کہ صرف اوورسیز پاکستانیوں سے وہ فنڈ ریزنگ کریں اس کے لیے ویب سائٹ بھی تشکیل دے دی گئی ہے اس کی مزید تفصیلات بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن یہ معاملہ بڑا امپارٹنڈ ہے اوورسیز پاکستانی اور سمندر پار پاکستانی جنتاکہ عمران خان کا پیغام نہیں پہنچ رہا کیونکہ وی پین جو ہے وہ بند کر دیا کیونکہ سوشل میڈیا ایپ سلو کر دی گئی اس کے ساتھ ساتھ دیگر عمران خان کا پیغام روکنے کے لیے فائر وال انسٹال کر دی گئی ان تمام در چیزوں کا اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے عمران خان کا پیغام خود تک پہنچانا ہے اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے ہم جیسے مزدور صافیوں کے ذریعے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ایک بات انتہائی ضروری کے کمنٹ باکس کے اندر جا کر اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کریں آپ کی یہ جو قیمتی رائے ہے ناصر پاکستان تحریک انصاف کے لیے پاکستان کے لیے آئین قانون جمہودیت کے لیے عمران خان کے لیے اہم اور آپ کے خود کے لیے بھی اس لیے اہم کہ اسی کمنٹ کرنے کے بعد اگلی جو ویڈیوز ہیں وہ آرٹیفیل انٹیلیجنز کے ذریعے آپ تک پہنچیں گی وی پی این کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں فائر وال ان کا مقابلہ کیا جا سکے گا جناب اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گہرلکے سے کارکنوں کی ٹرانسپورٹ رہائش اور کھانے پینے کی زبداری ارکان اور ٹکٹ ہولڈر کی ہوگی جبکہ ٹرانسپورٹ نہ ملنے کی صورت میں پلین جو ہے بی کے تحت موٹر سائیکل جو موٹر سائیکل ہیں ان کا اندزام کیا جائے گا اور پارٹی ٹاس سے کم افراد لانے والے رینماں کی جو ریپورٹ ہے وہ بھی قیادت کو پیش کی جائے گی دوسری جانب کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف لاہور سے اس کا آغاز کیا گیا اور خاص طور پر وہاں شادرہ ملت پار گرین ٹاؤن سیول لائنز کے علاقوں میں چھاپے مارے کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ مریم نواز براہراس ان تمام تر معاملات کو دیکھ رہی ہیں سی سی ٹی وی فورٹیجز بھی سوالے سے سامنے آ رہی ہیں کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے لوگوں کے گھروں کے اندر گسا جا رہا ہے چادر اور چاردیواری کا جو تقدس ہے اس کو جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے اور کچھ ایسے لوگ پاکستان تحریک انصاف سے جو ایک مخصوص وقت پر دور ہو گئے وہ دوبارہ کیوں ایکٹیو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان میں فواد چودری صاحب موصوف کا فرمانا ہے کہ چوبیس نومبر کے اعتجاج کا عطمی فیصلہ کل متوقع ہے اب کل کی بات انہوں نے اس لیے کی کیونکہ ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ پسے پردہ چیزیں چل رہی ہیں مذاکرات چل رہے ہیں اور ان مذاکرات کی روشنی میں ہی آگے چل کر پاکستان تحریک انصاف اہم ترین اور بڑے فیصلے کرے گی اسی دوران آئینی بینچ نام نہاد آئینی بینچوں کے نام نہاد چھبیسویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں بنایا گیا جس پر پاکستان کے نوے فیصد سے زائد بخلا پاکستان کے تمام آئینی قانونی ماہرین پاکستان کے کروڑوں عوام پاکستان کی پوری پارلیمان جی ہاں جن کے پاس اصل منڈیٹ ہے وہ اس پر راضی نہیں تھی وہ اس کے حکمیں تھی وہ اس کے حکمیں نہیں تھی وہ جناب اب وہ آئینی بینچ آج ایک قدم آگے بڑھ کر یہ بات کر رہا ہے کہ یہ جو ساتھ رکنی آئینی بینچ ہے اسے ہی فل کوڑ سمجھا جائے اور چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد اب فل کوڑ کا کوئی دو تصور ہے وہ باقی نہیں رہا اب یہ بات کون کر رہے ہیں یہ بات جناب جسٹس جمال خان مندخیل صاحب کر رہے ہیں جنہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فوٹو سٹیٹ قرار دیا جا سکتا ہے وہ اور نئی مختلف غان صاحب ان کا تعلق بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح بلوچستان سے ہے بلوچستان میں کس کی عمل داری ہے کس طرح سے ان کی سپریم کوٹہ پاکستان میں آمد ہوئی اس بات کا اچھی طرح سے تمام لوگوں اندازہ ہے کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران قان کے بخص کا شکار ہو کر انہوں نے فیصلے کیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اب موصوب یہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام طرح معاملات جیسے پاکستان تحریک انصاف کی مخصود نشستوں کا معاملہ ہے تو وہاں پر ایک فل کوٹ تھا تیرا رکھنی دیفنیٹلی اب اس کے خلاف اگر کوئی اپیل ہوگی اس کے خلاف اگر کوئی سماعت کے لیے کوئی چیز مقرر کی جائے گی تو دیفنیٹلی آئین اور قانون تو یہی کہتا ہے کہ بینچ جو ہے وہ اس سے بڑا ہونا چاہیے فل کوٹ ہونی چاہیے سپریم کوٹہ پاکستان کی یہی بات اس سے پہلے یہی آفریدی صاحب جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور لی شاہ صاحب بھی کر چکے لیکن کیونکہ تمام تاریخ تحرات اب حوالے کر دیے گئے ہیں اس سادھ رکنی بینچ کے پاس جس کے سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں وہ کون صاحب ہیں ان کا بھی ذکر کرنے کا ضرورت نہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں تو اس لیے اب یہ تمام تاریخ ان معاملات کو لینا چاہتے ہیں جناب اپنے حق میں اپنے ہاتھ میں اور چاہتے یہ ہیں کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف کے نشستوں والا معاملہ بھی ان کے سامنے آ جائے تاکہ جناب اس معاملے کو بھی ریورس کیا جا سکے یہی ہے وہ نکتہ یہی ہے وہ نکتہ جس کی وجہ سے عمران خان بار بار پاکستانی قوم کے نام اپنے بیغام میں کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذاتی جو ہے وہ جو عدلیہ ہے اس کو اس چنتخے حکومت نے اپنی خدمتگار لوڈی بنا لیا ہے اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کرنے کے لیے کوئی آئین اور قانون کو نہیں دیکھا جا رہا صرف اور صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مافیا ہینڈلرز اور سولتکاروں کا کس صورتحال کے اندر فائدہ ہے کیا فائدہ ہونے یہ بہنچ پوچھا سکتے ہیں اسی حوالے سے یہ تمام درکام کیے جا رہے ہیں دوسری جانب ذرائع سے یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں جنگ جیو گروپ کی جانب سے کہ عمران خان کی توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت کے بعد جو ہے وہ رہائی کا امکان نہیں ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے جی لاہور میں نو مئی کے تین کیسز ہیں زمانت اس میں عمران خان کی خارج کی گئی چودہ مقدمات پتہ نہیں کہیں نہیں کچھ نہ تھانوں کے نام یاد ہیں نہ مقدمات کے نام یاد ہے کو پتہ نہیں اٹھائیس ستمبر کو پنڈی میں ہو گیا جی پانچ اکتوبر کو پتہ نہیں کسی اور شہر میں ہو گیا وہ تب ایک جو ہے وہ نہ سمجھ آنے والی ایک فیرش تھے جس میں بیشیوں کی تعداد میں پہلے تو خیر سینکڑوں کی تعداد میں تھے باری باری کر کے وہ تمام در کیسز ختم ہوئے کیونکہ ان کے اندر کچھ ہے نہیں تھا اب بھی بیشیوں کی تعداد میں ایسے کئی کیسز ہیں عدالتیں پوچھتی ہیں ہائی کورٹس پوچھتی ہے دیگر عدالتیں پوچھتی ہیں کہ کون کون سے کیسز ہیں تفصیلات سامنے آتی ہیں اس دوران پتہ چلتا ہے کہ مزید کیسز جو ہیں وہ قائم کر دی گئے ہیں تو مقصد کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو توڑا جائے عمران خان کسی طور پر بھی ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں آپ کے لیے عمران خان کا ایک بر پھر یہی پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان دوسری جانے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ بے نکاب ہو رہے ہیں علامہ راغب نعیمی صاحب آپ محصوب فرماتے ہیں کہ بیان میں ٹائپنگ کی غلطی ہوئی اور میں نے وی پی این کو جو ہے وہ غیر شریح یا ناجائز نہیں کہا اچھا ٹائپنگ کی غلطی کیسے ہو سکتی ہے جناب بیان کے اندر آپ نے بیان ٹائپ کروایا اس کے بعد دیکھا پھر میڈیا کو جاری ہوا اس کے براب لوگوں نے بات بھی کہ انہوں نے کہا یہ تو جناب غیر شریح ہے اب کیا آپ نے شریح لکھا تھا تو وہ ٹائپنگ کی غلطی سے غیر شریح ہو گیا کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو عوام کسی طور پر بھی بے وقوف نہیں ہیں چند دن پہلے انہوں نے وی پی این کے استعمال کو غیر شریح اور حرام قرار دیا اور پھر اس کے بعد جب لوگوں کی جانب سے آئینہ دکھایا گیا کہ جناب اسی قسم کے سہبان تھے جو کبھی لاؤڈ سپیکر کو کبھی تصویر کو کبھی دیگر چیزوں کو بھی حرام قرار دیا کرتے تھے لیکن آج کل ان تمام تر چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آگے چل کر راغب نعیمی صاحب پھر کہتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا تو خیالات کا جناب اور اظہار رائے کا بڑا موثر ذریعہ ہے اور جناب لیکن اس پر جو ہے وہ فرقہ واریت اور توہینہ رسالت توہینہ سابہ توہینہ مذہب نہیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے لیکن سوال تو یہ نا کہ کیا یہ کام پاکستان طریقہ انصاف کرتی ہے پاکستان طریقہ انصاف تو اپنے دورے قومت میں ان تمام در چیزوں کے خلاف کھڑی ہوئی اور آپ نے کیا کیا اپنے ملک کے اندر مظاہرے کیے کوئی بینلقوامی طور پر ایکشن لینے کی بجائے تو پاکستانی عوام کو ان تمام در چیزوں کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کس کی چابی کہاں سے ہے اور کہاں سے یہ معاملات آگے چلتے ہیں دوسری جانب عمران خان نے اپنے اس پیغام میں جو کہ انتہائی امپارٹنٹ ہے آپ کے لیے جیسے آپ نے آگے پوچھانا ہے مذاکرات آگے نہ بڑھنے پر ہر صورت اعتجاج کا اعلان کیا ہے اڈیرا جیل کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے عمران خان کے وکیل فیصل چودری انہیں نے کہا کہ عمران خان نے انہیں کہہ دیا کہ اگر کل تک مذاکرات کے حوالے سے بات آگے بڑھتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارا اعتجاج ضرور ہوگا کیونکہ ہمارے پاس اعتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا نو مئی کے بعد میں نے دوسری دفعہ اعتجاج کی کال دی ہے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی مذاکرات ہمارے مطالبات پر ہوں گے مذاکرات انہی سے ہوں گے جن کے پاس اصل طاقت ہے تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے کل تک مذاکرات آگے بڑھے تو اعتجاج نہیں جشن ہوگا اور عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے ہمیشہ پورا منہ اعتجاج کی کال دی ہے ہمیں جلسے نہیں کرنے دیے جاتے جبکہ اعتجاج پر ایک عرب ربے کے خراجات کی جو خبریں ہیں وہ بے منعاد ہیں اور عمران خان نے آپ کے نام یہ پیغام بھیجائے کہ جب تک آپ کو براہراست میری طرف سے یہ پیغام نہ ملے کہ جناب ہمارے مذاکرات کوئی کامیاب ہو گئے ہیں یا کوئی پیشرفت ہوئی ہے اس سے پہلے آپ نے کسی بات پر یقین نہیں کرنا چوبیس ومبر کے اعتجاج میں ہر صورت گھروں سے باہر نکلنا ہے اور ایک اہم ترین پیغام جو ہے وہ عالمی برادری کو پہنچانا ہے اپنا بہت خیال لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جل حاضر ہوں گے اللہ نگے باہر